اسلام علیکم آئی ایم محمد رزوان خان خان ٹیچنگ یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کے حدمت میں حاضر ہوں میرے خان ٹیچنگ یوٹیوب چینل کے بہت سارے سٹوڈنٹس، ٹیچرز کے کمنٹس آئے اور بہت سے کوسٹنز ان کی طرف سے میرے سامنے آئے اور میں نے ضروری سمجھا کہ ان تمام کوسٹنز کے بروقت آپ کو آنسر دوں اور آپ کی پریشانی جو ہے وہ ختم کروں اور آپ کے مائنڈ کو کلیر کروں اس وقت آپ کے سامنے جو کوسٹنز میں پیش کر رہا ہوں یہ وہ والے کوسٹنز ہیں جو اس وقت سٹوڈنٹس، ٹیچرز بہت سارے پوچھ رہے ہیں تو میں آپ کو ان کوسٹنز کے آنسر دوں گا سب سے پہلے آپ کوسٹنز کو دیکھیں ان پیانات بھی دو ہزار پیس کے عام سوالات کے جوابات کون سے طلبہ اگلی کلاس میں پرموٹ ہوں گے انٹر پارٹو کے پہلی بار امتحان دینے والے طلبہ کا کیا بنا دام کے امتحانات ہو گئے ان کی پرموشن کیسے ہوگی پالیسی پر دو ہزار بیس کے امتحانات جو کنڈکٹ نہیں ہوئے ان میں جو بھی سٹوڈنٹس ہیں پرموٹرز ہیں، پروورز ہیں، سپلیز والے جو بھی ہیں ان کو اگر کسی سٹوڈنٹس کو پالیسی پر اعتراض ہے تو وہ کیا کریں اور پریکٹیکلز کیسے ہوں گے یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوسٹنز ہیں آپ کی خدمت میں ان کے جوابات پیش کرنے جا رہا ہوں تو آپ اس چینل کے ساتھ ٹچ رہیں سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کے نوٹفیکشن آپ کو بروقت پہنچتے رہیں تو بلا تحیر ہم چلتے ہیں آج کی امپورٹنٹ کوسٹنز کی طرف طلبہ کے تمام سوالات کے جوابات امید ہے کہ سب کی کنفیوزن اس سے دور ہو جائے گی نمبر ون، کون سے طلبہ کو اگلی کراس میں پرموٹ کیا گیا ہے اس کی کٹیگریز ہیں، میں ون بائی ون آپ کے سامنے بتانے لگا ہوں وہ طلبہ جنہوں نے اس سال نہم یا گیارمی کا امتیان دینا تھا وہ طلبہ پرموٹ ہو چکے ہیں وہ طلبہ جنہوں نے پچھلے سال نہم یا گیارمی کا امتیان دیا تھا مگر مارکس کم ہونے کی وجہ سے اس سال دوبارہ نہم یا گیارمی کا داخلہ بھیجا تھا وہ بھی پرموٹ ہو چکے ہیں ان طلبہ کو اگلی کلاس میں پرموٹ کیسے کیا گیا ہے ایسے طلبہ اگلے سال نہم یا بارمی کا امتیان دیں گے اس بنا پر ان کو نہم اور گیاری میں مارکس دے دی جائیں گے نوٹ کیا ہے ان طلبہ کے چونکہ پیپر نہیں ہوئے لہذا ان سے اگلے سال داخلہ فیس نہیں لی جائے گی یہ پہلے کوسٹنز کا آنسر ہیں ون ٹو تھری کر کے یہ آپ کو میں نے بتائے کمنٹ کر دینا اس کے بعد کوسٹن نمبر ٹو کہ جن طلبہ کے سال دہم کے امتیانات ہو چکے ان کا کیا فیصلہ ہوا پندرہ جون سے طلبہ کے پیپرز کی مارکنگ ہوگی ستمبر میں باقاعدہ طور پر ریزلٹ دیا جائے گا اس سے پہلے میری ویڈیو آپ کے سامنے آ چکی ہے اس کو بھی لازمی ویڈیوز کو دیکھیں ایسے طلبہ کا سبجیکٹ وائی ریزلٹ بھی منشن ہوگا پریکٹیکل کا امتیان کیسے کنڈکٹ ہوگا پریکٹیکل امتیان نہیں لیا جائے گا کلاس ناہم اور داہم میں متعلقہ مضمون مارکس کی بنیاد پر اس فارمولا سے مضامین کے پریکٹیکل مارکس کلکولیٹ کیے جائیں گے آپ کے سامنے 50% مارکس پریکٹیکل کے ویسے ملیں گے اپٹینڈ مارکس ٹوٹل مارکس جو سبجیکٹ سے ہوں گے اس کو 50% جو پریکٹیکل کے مارکس ہوں گے اس کے ساتھ ٹیلی کر دے پھر دوبارہ پریکٹیکل کے مارکس نکال کے وہ ایڈ کر دیے جائیں گے یہ آپ کے سامنے فارمولا بنا ہوا ہے نیچے پریکٹیکل مارکس کلکولیٹ فیزکس کے ہوئے پڑے ہیں اس کو سمجھیں فارمولے کو آپ اپنے فارمولے کے ساتھ لگائیں اس کے بعد جو نیکسٹ کوسٹنز ہیں وہ میں بتانے لگا ہوں انٹر پارٹ ٹو کے طلبہ جنہوں نے اس سال پہلی بار پیپر دینا تھا ان کا کیا ہوگا ان طلبہ کو تین فیصد اضافی نمبر دے کر پاس کیا گیا ہے ایسے طلبہ کو سبجیکٹ وائز ریزلٹ نہیں دیا جائے گا ریزلٹ کارڈ پر صرف کل مارکس کا آپشن مہوگا تاہم ریزلٹ کارڈ کا حتمی فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے ہو سکتا ہے سبجیکٹ وائز مارکس کے لیے کوئی انتظام ہو جائے تاہم ابھی تک کا فیصلہ یہی ہے کہ کل حاصل کردہ مارکس کا تین پرسنٹ اضافی دینا ہے تو ہر مضمون کے انفرادی مارکس ریزلٹ کارڈ پر نہیں ہوں گے فارمولہ کیا ہوگا ٹو ملٹی پلائے اپٹینڈ مارکس ان پارٹ ون پلس اپٹینڈ مارکس ان پارٹ ون ملٹی پلائے زیرو پوائنٹ زیرو تھری یہ تھری پرسنٹ گریس مارکس یوں گے یہ ایسے ملیں گے اپنے جو مارکس ہیں ان کو اس فارمولے میں پٹ کریں اور اپنے مارکس کلکولیٹ کریں پریکٹیکلز کا کیا ہوگا اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں یہ وہی ہے کہ آپ کے پریکٹیکلز نہیں ہوں گے تھیوری کے مزامین میں پریکٹیکل کے مارکس جو ہے اس کی بنیاد پر دیے جائیں گے فیفٹی پرسن مارکس اسی طرح فیزکس بائیو کمیسٹری کمپیوٹر کے پچیس بنتے ہیں تو اس حساب سے آپ اپنے اس فارمولے میں پٹ کریں جو سٹوڈنٹس بائیو فیزکس کمیسٹری کے ہیں جو سٹوڈنٹس بائیو کے جگہ کمپیوٹر پڑتے ہیں وہ اپنا اس فارمولے میں پٹ کریں اور اس سے جو ہے اپنے مارکس کو کلکولیٹ کریں یہ ہے آپ کے سامنے امپورٹنٹ کوسٹنز اب لاسٹ کوسٹن کی طرف لاسٹ کوسٹن کیا ہے کہ جن بچوں کو اس پالیسی پر اطراز ہے وہ کیا کریں ایسے بچے پندرہ جولائی تک بورٹ کو اطلاع دیں گے اس کا طریقہ کار بورٹ جلد جاری کر دے گا ایسے بچے سال امتحان نہیں دے سکیں گے ان کا امتحان اگلے سال دو ہزار اکیس میں لیا جائے گا یہ پالیسی پر اطراز کرنے والے سٹوڈنٹس کوئی بھی ہیں پیرنٹس ان کے لیے یہ کوسٹن ہے جو پوچھے پوچھ رہے ہیں کمنٹس کے اندر اس کے علاوہ اور بھی آپ کو کوئی کوسٹنز ہیں تو وہ پوچھ سکتے ہیں